سلائم ویڈیو بنانا سکھا ہوں گی کہ آپ سلائم سے کس طریقے کی کرافٹ کر سکتے ہیں سلائم میں ایک ایسی چیز بنائی گئی ہے جو آپ کو ریلیکس کرتی ہے کسی بھی سٹریس سے ریلیف دیتی ہے تو میں نے آج دو ٹائپ کی سلائم لے لی ہے یہ دیکھیں ایک میں نے باٹل سلائم لے لی ہے ایک میں نے بال سلائم لے لی ہے اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھیں اس طریقے کے فلاورز لے لی ہیں اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں اس طریقے کی باٹلز لے لی ہیں جس میں دفرنٹ کلر کے پولز ہوگا رہا ہیں اور میں نے اس کے علاوہ اس طریقے کا گلیٹر لے لی ہے ان کو لے لینے کے بعد اب ہم بنانا شروع سلائیم کو آپ کو پول پھارا کھائیں اس کاętہ پر بال دائیں ابھی کیا کریں گے ہم ساری کی ساری سلائم کو جو ہے سلائم کو اس کے اندر ڈالیں گے باؤل کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ساری کی ساری اپنی سلائم کو جو ہے اس طریقے سے باؤل کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھرس یہ دیکھیں بھرس میں ساری 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 سلائم جو ہے جو ہماری باؤل میں تھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں بھرس ہم نے جو ہے ساری 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 سلائم جو ہے اس کے اندر ڈال دیئے آپ نے اس باؤل کو ویسٹ نہیں کرنا اب میں آپ کو دیکھاؤں گے ہم کس طریقے سے اس باؤل کے ذریعے سلائم کی کرافٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بھرس ہم نے اپنے سلائم کو جو ہے 10-15 منٹس کے لیے جو ہے باؤل میں ڈال کے چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے اسے ڈالا تھا تو یہ کیوب کی شکل میں تھے لیکن اب یہ جو ہے بھرس موٹھ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم اسے تھوڑا سا جو ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے فلائٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم باؤل میں رکھیں گے اور اسے اس طریقے سے تھوڑا سا فلائٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم اسے تھوڑا سا جو ہے وہ فلائٹ کر لیں گے فلائٹ کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے ہم جو ہے سلائم کو رکھیں گے سائٹ پر اور یہ دیکھیں ہمارے پاس جو اس طریقے کی ہماری باؤل تھی میں نے باؤل کو جو ہے وہ واش کر لیا تھا کلین کر لیا تھا میں نے اس کے پر سے سٹیکر کو تار دیا تھا اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں سے تھوڑا سا جو ہے سلائم لنگ اور سلائم کو جو ہے اس طریقے سے ہم باٹل کے اندر سے ڈال دیں گے واپس سے اس طریقے سے ہم اسے باٹل کے اندر سے ڈال دیں گے اسے تھوڑا سے سموتھ ہونے کے لئے 2-3 منٹس دیں گے تاکہ یہ سموتھ ہو جائے اسے سموتھ ہونے کے لئے 2-3 منٹس لگیں گے میں آپ کو 2-3 منٹس کے بعد سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میورز 2-3 منٹس کے بعد ہمارا سلائم جو تھا وہ بلکل فلیٹ ہو گیا نیچے سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فلیٹ ہو گیا اسے فلیٹ پر لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں میورز ہمارا جو سلائم تھا وہ فلیٹ تھا پلیٹ سلائم میں ٹاکی میں نے اس طریقے کے فلور لے لی ہے یہ دیکھیں بھكانی فلور کو اس سے اندرڈیں گے ہم اس طریقے کو اسے سیدھا کر دینے کے بعد اب ہم اسے پلات کر دینے کے بعد اب ہم اپنی فنگر کی مجسے سے پریس کریں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں گرس ہم نے اسے تھوڑا سا جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی فنگر کی مجسے ہم نے اسے تھوڑا سا پریس کر دیا ہے پریس کر دینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو یہ باقی سلائم تھا اسے ہم لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس لائم کو اس طریقے سے ایک وال بنا کر اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اندر ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا سموٹھ کر لیں گے سموٹھ کر لینے کے بعد ہم نے اپنی سلائم کو بلکل سموٹھ کر لینے کے بعد ہمارے پاس جو تھا اس طریقے کا گلیٹر تھا اور یہ دیکھیں اس طریقے کے میں نے بیٹس لیے رہتے تو ہم ان بیٹس کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ایک باؤل لے لوں گی ایک باؤل میں ہم اپنے جو ہے اس طریقے کے یہ بیٹس ڈال دیں گے تھوڑے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں جو ہے یہ والے بیٹس بھی اس کے اندر ڈال دیں گے ہم جو ہے بیٹس کو مکس کر کے اس کے اندر آ لیں گے یہ جو ہمارے پاس تھرڈ بجے تھے اسے بھی ہم اسی طریقے سے اس کے اندر ڈالیں گے ان بیرز کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں برچ اس طریقے سے ہم نے ان بیرز کو اس کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے ہلا دیں گے اور یہ جو ہمارے پاس ہماری باقی سلائم بچی تھی اسے بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں برچ ہمارے پاس اس طریقے کے فلاور تھے ان سارے بیرز کو جو ہے میں نے اس کے اندر سے نکال دیا ہے کیونکہ وہ زیادہ میسے سے لگ رہے تھے اس لیے میں نے انہیں نکال دیا ہے اس طریقے کے فلاور ہم نے بیرز لے لیے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے کے بیرز کو ہم ون بائی وان جو ہے اس کے اندر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کے بیرز کو ہم ون بائی وان جو ہے اس کے اندر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے بیٹس کو ون بائی ون جو ہے اس کے لگا دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ورس اگر میرے پیچھے سے کوئی بھی شور آ رہا ہوتا ہے یہ کوئی بھی نوائی یہ دیکھیں ورس ہم نے جو ہے اس طریقے یہ بیٹس لے لیے تھے اس طریقے کی بیٹس لینے کے بعد پھر اخت میں سے کیسے لئے بیٹس ہے مجھے لگوں 넘مٹھنے چیزئے ہو اور ورس اکر میرے پیچھے سارےzone کے ترمیر نان فرم کے دیں گے تو جہاں کچھ اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے legislature لگا دیا reconocer let Kay capabilities کریں گے ۲۰ کوری سونٹھ کfu ڈائائی ہے چسے لگری لگا دیتی گے اس اری ڈائی اور اس بیٹس مٹھے ڈائی بعد اب ہمارے پر یہ سلائم بچی ہوئی ہے اسے ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں تھوڑی سی جو سلائم لے لوں گی اور سلائم کو واپس سے اس کے اندر رکھوں گی اس طریقے سے اور تھوڑا سا جو ہے اسے سمودھ کر لوں گی یہ دیکھیں آپ جو ہے سلائم ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا جو ہے سمودھ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم واپس اس کے دستلیم ڈالیں سلائم ڈالا ہے اور اسے تھوڑا سا ہم اپنی پنگر کے مدد سے سمودھ کر لیں گے ہم نے سلائم کو سمودھ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فلاور کے لئے لگائی ہے اس میں نے اس کے بعد میں نے اس طریقے کے پولز کی لیئر لگا دی ہے لیئر لگا لینے کے بعد ہمارے پاس اس طریقے کا گلیٹر رکھا ہے میں اس گلیٹر کو تھوڑا سا باؤل میں ڈال لوں گی اسے ڈال لینے کے بعد اب ہم اپنے سپون کی مدد سے جو ہے یہ گلیٹر اس کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے اور اسے تھوڑا سا جو ہے اس طریقے سے ہی لاتے جائیں گے یہ دیکھیں گے اس طریقے سے ہم جو ہے ڈیفرنٹ کلر میں جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں گلیٹر میرے پاس جو ہے وہ میں نے تھری کلیٹر رکھے ہیں تھری کلر میں جو ہے گلیٹر رکھے ہیں ڈالوں گی جب آپ یہ ویڈیو بنائیں گے جب آپ اس طریقے کی ویڈیو کو میرے دیکھتے ہیں اور جو ہے کمنٹس کرتے ہیں مجھے بہت اچھا رکھتا ہے آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی حیب چاہیے ہو تو آپ جو ہے مجھ سے ضرور کمنٹس کے ذریعے پوچھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک لیٹر کی جو ہے وہ لیئر لگائیں گے اس میں دوبارہ سے میں گلیٹر ڈالوں گی سلائم جو ہے ایکچولی ایسی چیز ہے یہ جو آپ کو ریلیکس کر دیتی ہے اگر آپ کسی سٹریس پہ گیرہ میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہے سلائم کے استعمال کریں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ سلائم کے استعمال کریں آپ اسے جب اپنے ہاتھ میں جو ہے پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اسے مکس کر لیں گے مکس کر لیں اس کے بعد اب ہم سلائم میں ڈالیں گے اس گلیٹر کو یہ دیکھیں گے جب آپ سلائم کو اپنے ہاتھ میں رپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے ریلیف جو ہے وہ محسوس ہوگا اپنے اندر جب آپ اسی سٹریس میں ہوتے ہیں تو اپنے ہینڈز میں جو ہے سلائم کو رپ کیا کریں تو آپ کو اس سے جو ہے بہت زیادہ ریلیف ملے گا یہ دیکھیں گورس اب ہم نے جو ہے اس کے اندر جو ہے گلیٹر ڈال دیا ہے گلیٹر ڈال لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں گورس اس میں ہم نے پنک اور بلو مکس کر کے گلیٹر ڈالا تھا اب میں نے جو ہے سلور میں گلیٹر لے لیا ہے گلیٹر کو لے لینے کے بعد اب ہم اس گلیٹر کو اس طریقے سے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم اس باؤڈ میں ہم تھوڑا سا سلور گلیٹر ڈالیں گے اور اسے سپون کی مدد سے جو ہے اس طریقے سے ہم سپون کی مدد سے اسے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ڈال دوں اور ہم اس طریقے سے اسے ہلا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا سلور میں گلیٹر جو ہے اس کے اندر ڈال دوں اور ہم اس طریقے سے اسے ہلا لیں گے ہمارا سلور گلیٹر جو تھا وہ .... ہم کو یک کو یک کٹ کر دیں گے اس کے اک fab f aOOOO بند کر لینے کے بعد میں آپ کو یہ دیکھاتے ہیں اس میں گلیٹر ڈالنے کے بعد یا لے لیا ہے وول کے پیس کو لینے کے بعد ہم اس پیس کو اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے اندر رکھنے کے بعد ہم تھوڑا سا اسے ذرا سا اس کے اندر پریس کریں گے تاکہ یہ ایکولی سٹینڈ ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے تھوڑا سا پریس کریں گے اور اسے اس کے اندر رکھیں گے یہ دیکھیں ہم اسے ایزا کینڈل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں آپ اسے کہیں بھی رکھیں جو ہے کینڈل کتنا بھی سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینڈ کو لائک اور سبسکرائب